استقبال خوش آمدید ناظرین آپ کشمیر عزمہ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیروانی پیش اب تک کی جمہو کشمیر کی تازہ خبریں خبروں کی شروعات بڑی خبر سے کریں گے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے سربراہ گلونبی آزاد نے آج کہا کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کا فیصلہ الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے اور وہی وقت بھی مقرر کرے گا انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈران کے بیانبازی سے انتخابات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ناظرین آزاب نے آج سری نگر میں اپنی نئی پارٹی کے کارکنان سے ملاقات کی اور پارٹی کو مضبوط بنانے کے خاطر لای عمل پر تباہ لای خیال کیا گیا یاد رہی کہ گلونبی آزاد گلستامہ کانگرس سے اصدیفہ دیکھ کر اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد دیگر درجنوں کارکنان لیڈران بشمول سابق وزیر اور بریکویٹس نے بھی آزاد کے حق میں پارٹی سے اصدیفہ دے دیا تھا وہی دیگر پارٹیوں کے لیڈران نے بھی آزاد کی حمایت کا اعلان کیا اس دوران گلونبی آزاد جمہو کشمیر کے دورے پر ہیں اور گزشتہ روز انہوں نے کشمیر میں اور بھی بیان دیئے تھے اسی بیچ آج انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر میں الیکشن کمیشن ہی فیصدہ کر سکتا ہے کہ کب الیکشن کروائے جائیں اور وقت کونسا ہوگا اکید نیشن کونفرنس کی ایک ورک شاب سے خطاب کرتے ہوئے اس لین مسودی نے کہا کہ پانچ اگز دوزار انیس کو پارلیمنٹ میں پاس کیے گئے تنظیم نو ایکٹ دوزار انیس کی کوئی آئینی جوازیت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیشن کونفرنس نے اس ایکٹ کو عدالت عظمہ میں چیلنج کیا ہے اس دوران انہوں نے دفعہ تین سو ستر اور پینٹیس اے کی اہمیت بیان کی اور اس بات کا کھلاسہ کیا کہ کس طرح سے یہ دونوں دفعات آئین ہند میں درج ہوئی اور جمہو کشمیر کے عوام کو خصوصی مرات حاصل ہوئی اس کے علاوہ حسنہ مسودی نے اس بات کا بھی کھلاسہ کیا کہ کیسے سپریم کورٹ اور جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے وقت وقت پر ان دونوں دفعات کی تائید کی ہے اور انہیں آئین ہند کے مستقل دفعات بھی قرار دیا ہے مسودی نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر یا پینٹیس اے میں کسی بھی قسم کی ترمیم یا تبدیلی کا حق صرف اور صرف جمہو کشمیر کے عوام کو حاصل ہے لیکن پانچ اگرز دوزار انیس کو جو بھی فیصلے لیے گئے ان میں یہاں کے عوام کی کسی بھی قسم کی شمولیت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کی انفرادیت اجتماعیت تشکس پہچان انہی دفعات کے ذریعے قائم اور دائم تھی اور انہی دفعات کے وجہ سے یہاں کی نوکریاں اور سکولرشپ مقامی نوجوانوں کے لیے مقصود تھی اور یہاں کی زمینیں محفوظ تھی ناظرین بڑگام پولیس نے چار روز سے لاپتہ دو بہنوں کو جمہو سے بازیاب کر کے والدین کے سپورٹ کیا ہے ایک پولیس ترجمان نے ایک بیان میں تفصیلات پھرام کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو 26 ستمبر کو ایک خاتون کی طرف سے ایک تحرید شکایت موصل ہوئی جس میں کہا گیا کہ ان کی پندرہ اور سولہ سالہ دو کمسن بیٹیاں لاپتہ ہوئی ہیں انہوں نے بیان میں کہا کہ شکایت موصل ہونے کے بعد فوری طور پولیس ٹیشن بڑگام میں ایک کیس درج کر کے اس زمن میں تحقیقات شروع کی گئی بیان کے مطابق پولیس ٹیم کی سخت محنت اور کاوشوں کے بعد جمہو بس ٹینڈ سے ان دونوں بچیوں کو گزستہ شام بازیاب کیا گیا اور والدین کے سپورٹ کیا گیا ہے ناظرین جمہو کشمیر پولیس نے پالنپور سرنگر میں ایک جنگجو کو ہتھیار اور گولہ بارود سمیت دردبوچ کر سلاکوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ سرنگر پولیس اور چوبیس آرار نے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران پالنپور سرنگر میں انسارل گزوت الہن نامی ممنوع تنظیم سے وابستہ ایک جنگجو کی گرفتاری عمر میں لائی انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملیٹنٹ کے قبضے سے ایک پسٹول میکزین اور گولیوں کے راؤن برامت کر کے ضبط کیے گئے ان کے مطابق گرفتار جنگجو کی شناک جنید احمد پریس ایکنا نوہ قدل سرنگر کے بطور ہوئی ہے پولیس نے معاملے کی نسبت کیز درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے جوائی دوسری جانب سے ناظرین وستی کشمیر کے بڑھگام زلہ میں پولیس نے ایک نوجوان کو ایک چار سالہ بچے کے ساتھ جنسی جیازتی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ دج کیا گیا ہے پولیس ترجمان کے مطابق بائی ستمبر کو پولیستانہ کھاگ میں ایک خاتون کی جانب سے تحریش شکایت موصل ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ اس کے نوالک بیٹے نام نہ ظاہر کیے بغیر عمر تقریباً چار سال کو محمد اصف لون والدگولا محمد لون نامی شخص نے جنسی زیادتی کا شکار بنایا متاثرہ کو پی ایچ سی کھاگ لے جا گیا اور اس کے بعد خصوصی علاج کے لیے ایس ایم ایچ اس ہسپتال سندگر منتقل کیا گیا شکایت موصل ہونے کے بعد کارون کی متعلق دفعات کے تحاج اف آی آر بھی درج کی گئی اور اس معاملے کو لے کرتا ہے کہ کچھ شروع کی گئی پولیس پارٹی نے اسی دن بچے سے زیادتی کرنے والے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیر وانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر عزمہ کے ساتھ فلالی تائیں ادب السلام